نیشن نیوزرامہ اس گھر میں داخل ہوئے اور مارشل کے کمرے کا بھی ہم آپ کو وزٹ کرائیں گے کہ جہاں پہ اس کو گولییں ماری گئے اور یہ دیکھیں ناظرین یہ سیڑھیوں پہ ابھی بھی بلڈ لگا ہوا ہے یہ میرا کیمرہ میں آپ کو دکھاتا ہے کہ جب مارشل نیچے گیا تو اس کا بلڈ ایسے گرتا گیا آئے ناظرین اوپر چلتے ہیں وہ کھڑکی آپ کو دکھاتے ہیں جو ملزمان نے کاٹی اور اندر آئے اور توڑ کر اندر آئے اور یہ دیکھیں یہ بھی مارشل کا بلڈ لگا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ سارا بلڈ ابھی تک لگا ہوا ہے آئے ناظرین اوپر چلتے ہیں ناظرین میرا کیمرہ میں آپ کو وہ کھڑکی دکھاتا ہے جو ملزمان کاٹ کر اندر آئے اور سیرییں اتر کر شانی کے کمرے میں چلے گئے یہ وہ کھڑکی ہے میرا کیمرہ میں آپ کو دکھاتا ہے یہ ناظرین وہ کھڑکی ہیں اب اس کھڑکی کو بند کیا گیا سیل کیا گیا پولیس کے حکم کے مطابق کہ اس کو چھیڑا نہ جائے یہ اسی طرح ایز ایٹ اس ہی رہے تو ناظرین یہاں سے ملزمان کھڑکی کو کاٹ کر اندر داخل ہوئے کیونکہ پولیس گھر والوں کو کہنا کہ پولیس نے کہا کہ جی اس کا تعلانہ کھولا جائے نہیں تو ہم آپ کو اس سائیڈ سے چھتکی دکھاتے کہ یہ کھڑکی کیسے کٹی ہوئی ہے لیکن یہ وہ کھڑکی ہے جہاں سے ملزمان اندر داخل ہوئے تو ناظرین آئیے ہم آپ کو مارشل کے کمرے میں لے کے چلتے ہیں جہاں پر اس پر بے دردی سے گولیاں چلائیں گئیں آئیے ناظرین ناظرین مارشل کے کمرے میں جانے سے پہلے میں آپ کو وہ چار پائی دکھاتا ہوں جس چار پائی پہ وہ لیٹا ہوا تھا اور اس کو گولیوں سے چھنی کیا گیا اس کی ٹانگوں کو یہ ابھی بھی اس کا بلڈ لگا ہوا یہ میرے کمرمن آپ کو دکھاتا ہے کہ یہ دیکھیں مارشل کا ابھی بھی بلڈ لگا ہوا ہے تو ناظرین آئے آپ کو ہم مارشل کے کمرے میں لے کے چلتے ہیں ناظرین یہ مارشل کا کمرہ ہے جہاں پر وہ سویا ہوا تھا اور ملزمان اوپر سے نیچے آئے اس کے کمرے میں اور آئیے ناظرین ہم آپ کو اس کے کمرے کا حال بھی دکھاتے ہیں ناظرین یہ وہ جگہ ہے جہاں پر مارشل کی چار پائی بچھی ہوئی تھی اور یہ کپڑا لگایا ہوا ہے اور یہاں پر آ کر ملزمان نے اس کو گولییں ہماری جو شانی اور دوسرے ملزمان تھے ناظرین میرا کیمرے من آپ کو وہ بیڈ بھی دکھاتا ہے جہاں پر اس کے بچے اور اس کی بیوی سوئے ہوئے تھے اور گولیوں کی آواز سن کر ایک دم وہ اٹھ کھڑے ہوئے یہ ناظرین بیڈ ہے جہاں پر اس کے بچے اور اس کی وائف مارشل کی سوئے ہوئے تھے اور جب گولییں چلیں تو سارے چیخو پگار کر کے اٹھ کھڑے ہوئے اور نیچے بھاگے ناظرین یہ وہ کمرہ ہے جہاں پر اکلوتے بیٹے جان لے لی گئی اس کو قتل کر دیا گیا اور اس گھر کا چراغ بجا دیا گیا آئیے ناظرین ہم مارشل کے والد سے بات کرتے ہیں اور وہ ہمیں بتائیں گے کہ چار ملزمان پکڑے گئے ہیں اور دو ابھی تک جو باہر دن دن آتے پھر رہے ہیں وہ ابھی تک گرفتار نہیں ہوئے آئیے ناظرین مارشل کے والد سے ہم بات کرتے ہیں جی ناظرین آپ نے وہ جگہ بھی دیکھی جہاں پہ مارشل کو گولیاں بے دردی سے ماری گئیں اور وہ کھڑکی دیکھی جو کٹ کی گئی توڑی گئی اور وہ ملزمان اندر پھلانگ کے آئے میرے ساتھ مارشل کے والد یکوب صاحب بیٹھے ہیں اور میں ایک بات آپ کو اور بتاتا چلا جاؤں کہ ابھی تک مارشل کی میموری سرویس نہیں کی گئی کیونکہ خاندان والوں نے اس بات کہہد کیا ہے کہ جب تک اور جو ملزمان تھے پکڑے نہیں جائیں گے تب تک یہ وہ دو ابھی تک بھاگے ہوئے ہیں وہ کیوں نہیں پکڑے گئے وہ کون تھے جی یکوب صاحب مارشل کا نیشن نیوزرامہ کی ٹیم کی طرف سے بڑا افسوس ہے کہ ایک گھر کے چراغ کو بجا دیا گیا ہے یہ کیا وجہ بنی کہ چار ملزمان تو پکڑے گئے ہیں وہ دو کون سے تھے سر یہ مجھے بھی نہیں بتا کون ہے لیکن جو قتل ہوا وہی پولیس کو بیان دے کے گیا ہے کہ چھے لوگ آئے ہیں ڈاکٹروں کو بھی اس نے بیان دیا کہ چھے لوگ آئے ہیں اس کی وائف نے بھی دیکھا ہے کہ چھے لوگ ہیں دو کو وہ پہچانتی چار ناملوم ہیں اور جو چار پکڑے کہیں نا ایک شانی ہے ایک آزم ہے اور دو باہر کے لڑکے ہیں اسی طرح وہ بھی دو باہر کے ہی ہیں لیکن اب میری پولیس سے یہی ریکویسٹ ہے کہ ان کو چھے کو پکڑیں چھے کو اس طرح پکڑیں کہ شانی پہ تشدد ہوگا تو وہ خود بتائے گا کہ میرے ساتھ چھے لڑکے تھے آپ نے ابھی تک مارشل کی میموریل سروس نہیں کی اس کی کیا وجہ ہے سر اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنی دیر تک چھے افراد اندر پکڑے نہ گئے ان کو سزائے نہ ہوئیں ان کا ٹریل نہ چلا اتنی دیر تک میں میموریل سروس ہرگز نہیں کروں گا مجھے یقین ہو جائے میں یہاں میرے میمان آئے ہوں وہ جب بار دو دن تناتے بھر رہے ہیں وہ آگے کوئی حاصل کریں میں جو کسی کا بیٹا جب بیٹی جب ماں جب کسی کے باپ کی جان لہوں تو مجھے کیا ضرورت ہے اس لیے میں نے روکی یہ ہے کہ جب چھے پکڑے جائیں گے خدا مجھے حمد دے گا میں اس کی لیے دباہ بھی کرواؤں گا اور اس کی مموریل سروس بھی کرواؤں گا اچھا اس واقعہ کے بعد آپ کو ملزمان کے جو جاننے والے ہیں یا آپ کو کسی کی طرف سے کوئی دھمکی آئی ہو نہیں سر ابھی تک تو کچھ نہیں ہوا لیکن اس کی جب والدہ اس کی وائپ ہے جب وہ اس کے بچے ہیں جنہوں نے وہ گندی حرکت ان کے سامنے کی ہے ان کے پاپا کے ساتھ وہ ابھی تک نہ سو رہے ہیں نہ کچھ کھاتے ہیں ایک دم سے وہ شانی آگیا وہ شانی آگیا یہ مارشل کے بچے جی وہ نہ تو کچھ دودھ پیتے ہیں تین دن تو بلکل نہیں انہوں نے کسی چیز کو موہ نہیں لگایا جیسے ان کے سامنے انہوں نے فیرنگ کی ہے ان کو بٹھایا ہے پہلے بٹھا کے عراسہ کر کے بٹھایا ہے بٹھا کے ان کے اوپر چار بندوں نے فیرنگ کی ہے دو جو ہے نا وہ دروازے کے سامنے کھڑے رہے دیکھتے رہے ہیں کوئی آ تو نہیں رہا چھے آدمی تھے اچھا آپ کو میں پھر آ رہا ہوں آپ کو کسی کی طرف سے کوئی دھمکے مل رہی ہوں یا کوئی ایسا کوئی کہہ رہے ہوں کہ جی آپ لوگ صلح کر لیں نہیں صلح والی تو بات ہی نہیں ہے نہ کوئی ایسا کوئی آیا ہے تو نہ کوئی آئے گا میری بھی ملے میں ساٹھ سال سے اوپر میری پدائش ہے میری ادھر کہیں میرا ایشی ہوں ادھر کہیں رہنے والا ہوں تو کوئی نہ کوئی تو ایسا نہیں ہوگا جو مجھے نہ جانتا ہو جو مجھے جانتے ہیں وہ سارے عزت کرتے ہیں جو مسیح لوگ ہیں مسیح کی دعا سے میری عزت ہے ملے میں مسلم بھائی ہیں جو میری بڑی عزت کرتے ہیں پاکست وہاں مجھے بات نہیں کرتے ان کے خلاف جو ہیں پورا ملہ کہیں گے تو میں عدالت میں لے ہوں گا اچھا یہ بتائیں کہ جب یہ شانی چھتے پہ آ کر اور اس وقت ہمارے یہاں پہ بیرونے ممالک سے کرکٹ ٹیم بھی آئی ہوئی تھی مختلف ملک ممالک سے کہ یہاں پہ ٹیم بھی آئی تو پھر بھی یہ چھت پہ گولیاں چلاتا رہا ہے اچھا آپ کی طرف سے کمپلین بھی جاتی رہی ہے تھانے میں تو کیا تھانے والوں نے آپ کے ساتھ اس وقت کیوں نہیں دعون کیا سر دعون نے اس لیے نہیں کیا کہ امنا سینٹر میں بیٹھے ہوئے ہیں ادھر پی سی اوٹل ہے ادھر گورنل ہوس ہے یہ سیکٹری لوگ رہتے ہیں اس کے پیچھے جیو آ رہا ہے جیو آر کے اندر پائر منسٹر کا ہوس ہے لیکن کوئی سنائی نہیں ہے سنائی اس لیے نہیں ہے کہ ہم ایک مسیح ہیں اس لیے ہماری سنائی نہیں ہوئی جب چھت سے منع کیا اس نے میرے بیٹے نے تو اس نے آج اپنی موت پائی ہے اچھا یہ بتائیں کہ آپ کی اس میں سلح بھی ہو گی تھی سلح کروائی گی پولیس نے بلایا ہے پولیس نے یا پولیس کی طرف سے دباؤ تھا آپ لوگوں نے سلح کیوں کی سر مجھے وہ اصل میں دوست بھی تھے شانی شانی اور مارشل دوست بھی تھے کیونکہ ساتھ ساتھ گھا رہا ہے بولنا چالنا تھا اس کا وہ لڑکے لے کے چڑھتا ہے اور ہماری چھت پہ آکے فیرنگ کرتا تھا اس نے اس کو بڑے پیار سے کہا کہ یار تیری میربانی اپنی چھت پہ جو مرضی کر میری چھت پہ فیرنگ نہ کیا کر میرے چھوٹے بچے ہیں وہ ڈرتے ہیں رات کو اچھا جب سلح ہوگی نہیں آپ کی جب سلح ہوئی ہے سلح ہوگی پھر کیا محول آپ کے چھت کا اور آپ کے اس سارے محلے کا ٹھیک ہو گیا تھا نہیں وہ اس طرح ہوا نا اس کے اوپر دو پرچے تھے اس میں وہ اشتیاری بھی تھا اس کے بعد محول سے یہ ہوا ہے جب سلح ہوئی ہے تقریبا پندرہ بیس دن محول بلکل صحیح رہا ہے تو پندرہ بیس تقریبا بیس دن گزرے ہیں نا تو اس کے ایک ریٹ پڑھی ہے انار کلی دھانہ سے کس کو شانی کو اچھا وہ آدھے پولیس والے تو میری سیڑیوں سے کہے ہیں اس کی چھت پہ کیونکہ چھتے ٹائچ ہیں آدھے پولیس والے اس کی چھت سے گئے ہیں شانی پکڑا گیا شانی کے اوپر پرچہ ہو گیا گرفتاری اس کو ریگل چوک کی ڈالی گئی کہ ہم نے ریگل چوک سے پکڑا پولیس نے اس کی گرفتاری وہاں سے ڈالی ہے شانی نے کیمرے کھلوا کے یہاں سے ان کو ثبوت دے دیئے کہ مجھے انہوں نے گھر سے پکڑا اس کے اوپر چار موٹسیکل ڈالی ہوئی تھی چار پسٹل ڈالے ہوئے تھے چار وہ آئیز پینے والے ہکے ڈالے ہوئے تھے اور آئیز پینے والے ہکے تو ادھر سے گئے ہیں پسٹل بھی انہوں نے ادھر سے برامت کی ہیں لیکن جو موٹسیکلو کا رفت دانا اس کے وکیل نے اس کو پرچہ خارج کروا دیا جب خارج ہوا ہے تو آ کے وہ اس نے کہا بنتی تو انہیں اچھا نہیں کیا مارشل کو بولا اس کا نام مارشل اور بنتی ہے اس نے کہا بنتی تو انہیں اچھا نہیں کیا میں باہر گیا ہوں میں نے کہا یار کیا ہو کہتا اس نے مجھے پکڑوا دیا میں نے کہا نہیں یار یہ بات نہیں ہے تیرے بھی کیمرے چل رہے ہیں کہتا میں نے کیمروں میں دیکھا تو میں آپ سے بات کر رہا ہوں دیکھو یہ کیمرے سیدھے پولیس والے میری چھت پہ آ رہے ہیں آپ کی چھت سے تو میں نے کہا اچھا یار بھائی بات یہ ہے اگر تو میرا بیٹا بھی ہے تو میرا بچا بھی میرا پڑوسی بھی ہے تو تو نے اگر جس نے کیا بھی ہے تو بھائی میں تر سے معافی مانگتا ہوں کہ کہتا تو میں ترے پاؤں بھی پکڑ دیتا ہوں لیکن اس نے نہیں کیا اس نے یہی دل میں رنجش رکھی ہے کہ مجھے اس نے پکڑوایا تقریباً بیس دن کے پچیس دن کے بعد اس نے یہ حرکت کر دی ہے پہلے دو تین دن تو جالی کٹتا رہا میرا خیال وہ جالی کٹی ہے تو ایک بندہ اندر گیا بریق سا دو تقریباً دو ڈھائی پوٹ کی جالی کٹی ہویا اس نے تو وہ بندہ اندر گیا اس کے بعد اس نے کنڈی کھول دی ہے کنڈی کھول کے اور چھے یہ افراد آئے ہیں اندر تو آگے انہوں نے فیرنگ چروع کر دی ہے جس میں میری بہو اور میرا بیٹا اور تین دو تین میرے پوتے پوتیوں وہ اندر داخل تھے چھوٹی جو بڑی بیٹی ہے اس کی مارشل کی وہ میرے ساتھ تھی ادھر سوئی ہی تھی مارے پاس جب فیرنگ ہوئی ہے تو اس کی بیوی کے سامنے انہوں نے فیر کیے ہیں تقریباً اس کی لالت لگے ہیں اس کی بائیب جو نیچے بھاگ کے آگئی ہے جب بھاگ کے آئی ہے تو انہوں نے کہا ابو ابو امی شاہ نہیں آگیا شاہ نہیں آگیا ام نے کہا دروازہ تو باندھا شاہ نہیں کہاں سے آگیا میں ایک دم گبرات سے اٹھا ہوں تقریباً سوہ چار چاڑھے چار کا ٹائم تھا ازان ہو رہی تھی نماز ختم ہوئی تھی نمازی بھی آ رہے تھے میں چھت پہ چلا گیاں سیدھا مجھے نہیں پتا میں ہارٹ کا پیشنٹ ہوں میں تو ایک سیڑھی بھی نہیں چڑھ سکتا لیکن میں نے جب سنا ہے نا کشان نہیں آگیا میں سیدھا چھت پہ کیا ہوں چھت پہ جا گئے موبائل دیکھ کے تو میں بانٹی کو ڈونڈ رہا ہوں کہ بانٹی یہاں تو نہیں ہے پتہ نہیں چھت پہ جا گیا تو انہیں نے فیر مارے ہیں میں پھر ڈونڈان کے میں نیچے آیا ہوں تو بانٹی اپنے کمرے میں لاتپت خون سے پڑھا ہوا تھا میں نے میرے سے دیکھا ہی نہیں گیا جب میں نے ایک دم اس نے مجھے کہا ابو جی ہنسلہ کریں مجھے کچھ نہیں ہوا آپ ہنسلہ کریں کیونکہ میں اٹھا پیشن ہوں اس نے جب مجھے یہ بات کیا تو میں نیچے آگیا ہوں نیچے ہوں نے لڑکے کو بلا کے ساروں بچوں کو وہ ادھر میرا رشتہ دار عزیز ہیں میرے سسرال ہیں اپنے سالوں کے بیٹوں کو بلا کے لائے ہوں تو انہوں نے اس کو نیچے بتارا ہے پھر میں نے ون ون ٹو ٹو سے کال کی ہے تو وہ آئی ہے پہنے گھنٹے کے بعد ون فائب پہ کال کی ہے تو وہ تقریباً چالیس منٹ میں پچاس منٹ میں آئی ہے اتنی دیر تک یہاں گلی میں خون ہی خون ہو گیا تھا کمبل جو ہے نا وہ ایسے کر کے نچوڑو تو پانی کی طرح نچر رہا ہے ڈبل ون ڈبل ٹو کتنے کے ہندے کے بعد آئی تقریباً چالیس منٹ کے بعد آئی ہے چالیس منٹ کے بعد اور پچاس منٹ کے بعد پولیس آئی ہے پولیس آئی ہے پولیس بعد میں آئی ہے جب بعد میں آئی ہے تو وہ اس کو لے گئے ہیں ادھر آکے مجھے یہاں صحیح کہتا یار بیان لکھوا میں نے کہا کیا لکھیں گے آپ میرا بیان کہتا ہی کتنے آدمی آئے تھے میری بہو نے کہا چھے بن دے تھے اس نے کہا نہیں بیٹا چھے نہیں چار تھے میں نے چار لکھے ہیں انہوں نے کہا چار کیوں میں نے کہا چار کیوں لکھے ہیں بھائی اپنے جب چھے آئے تھا کہتا ہی نہیں رہنے دو کوئی بات نہیں بعد میں وہ جمنیوں میں ڈالیں گے چھے یہ پولیس والے نے کہا ہاں جی وہ ایت صحیح تھا ایک بابا سا تو میں نے اس کو کہا جی آپ کو تو لکھنا بھی نہیں آرہا وہ اٹھ کے تو چلا گیا ہسپیٹل ہسپیٹل میں جا کے اس نے بیان لیا ہے وہ بھی نہیں اس نے ریکارڈنگ کرائے وہ بھی اس کے پاس نہیں ہے مجود تفسیشی کے پاس جو اس نے بیان دیئے ہیں حالانکہ وہ ساڑھے آٹھ بجے کی بات ہے جب اس کی دیت ہوئی ہے تو یہ سبا چھے ساڑھے چھے بجے کا واقعہ ہے تفسیشی نے بیان لیئے ہیں اسے اور وہ جو پولیس والا گیا ہے تو اس نے بیان لکھے نہیں ہے لکھے نہیں ہے جو مارشل نے اپنے موں سے دیئے ہیں کہ شانی اور آزم تو چار آدمی کو میں نہیں بچانتا تقریباً ساڑھے چار تین پونے چار گھنٹے وہ زندہ رہا ہے اس کے بعد اس کی دیت ہوئی ہے ناظرین آپ نے مارشل کے والد کی گفتگو سنی ہے بڑے افسوس کی بات ہے کہ جو ہمارے ادارے ہیں جو محکمہ ہیں محکمہ پولیس اپنی روایت کو نہیں بدلتی ایک واقعہ ہوا ایک بندے پہ گولیاں چل گئی پچاس منٹ کے بعد پولیس آئی اور ڈبل ون ڈبل ٹو چالنس منٹ کے بعد آتی ہے تو ناظرین یہ ہمارے محکمہ کا حال ہے اب جس گھر کا چراغ منو مٹی میں چلا گیا ہے اور اکلوتا بیٹا اس گھر کا جو والی وارث تھا اور آج اس گھر میں سونے پڑ گئے ہیں ناظرین اس گھر نے اہد کی ہے کہ جب تک ان کے بیٹے کے چھے کے چھے ملزم گرفتار نہیں ہوں گے تب تک ہم میموریا سروس نہیں کریں گے اور اگر یہ پولیس اپنا کام ذمہ داری سے کرتی تو شاید آج اس گھر کا چراغ نہ بجھتا جب صلح کروائی پھر دوبارہ انہوں نے درخواست دی کمپلین کی پولیس نے کوئی کاروائی نہیں کی سو ناظرین ہمارے محکمہ کو اپنا کام ذمہ داری سے نبھانے کی بہت ضروریت ہے اور اس پہ ہمارے حکمرانوں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ہمارے میک میں جونسے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں آپ کے سامنے یکور صاحب نے بتایا کہ پچاس منٹ کے بعد پولیس آتی ہے اور چالیس منٹ کے بعد ڈبل ون ڈبل ٹو آتے ہیں سو خیر ناظرین یہ بڑا افسوس ناک لمحہ ہے اور بڑا افسوس ہے کہ اس گھر کا چراغ ایک پروفیشنل نے موت کے گھاڑ اتار دیا ہے اس کے ساتھ ہی مجھے اور میرے کیمرامین ہیریسن پیٹر کو اجازت دیجئے جائے مسیح